دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو تین سف ستر اور پنتیس ایکی بات ہے جو اسی دیٹ کو دوزار انلیس میں ہم سے چھنا گیا جمہور کشمیر کے اکثریتی لوگ جو ہیں وہ اس سے مایوس ہیں ناخوش ہیں اور ہم یہ مانتے ہیں کہ دلی کے جو دعوے تھے کہ ہم دلو کی دوریاں ختم کرنا چاہتے ہیں اس سے دلو کی دوریاں ختم نہیں ہوئی بلکہ دوریاں بڑھ گئی اور اب ہم یہی امید رکھے ہوئے ہیں کہ سپریم کورٹ میں ابھی یہ کیس لگا ہوا ہے ہمیں امید ہے کہ سپریم کورٹ جمہور کشمیر کے لوگوں کے منسے کے مطابق اس پر فیصلہ دے گا بی جے پی سیلیبریٹ کرے وہ مجھے نہیں لگتا ہے کوئی معنی رکھتا ہے معنی تب رکھتا ہے اس کا نکلتا ہے کہ اگر جمہور کشمیر کے لوگ اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں جو ایسی صورتحال ہے تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ لوگ اسے مطمئن ہیں یا لوگ اس کو برداشت کر پائے ہیں ابھی بھی میں یہی کہہ دوں گا کہ لوگ اس کو ان کے دلوں پر ایک بوجھ بنا ہوا ہے اور دلی کو چاہیے کہ ابھی بھی وقت ہے بہتر یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے سے پہلے ہی اگر وہ اس پر خود ہی ٹیبل پہ آکے یہاں کے لیٹروں سے بات کر کے جو انہوں نے ایک انیشیٹیو ریسٹ لے لیا ہے اگر اسی انیشیٹیو کو آگے لے کے یہاں کے لوگوں کے منشے کے مطابق اس پر فیصلہ ساجر کر دے وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے ہمارا موقف یہی ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری شناکت ختم ہو چکی ہے جو تین سر ستر سے ہماری ایک خصوصی پوزیشن تھی یا پنتیسے سے جو ہمیں کچھ سہولی آتی اس کے بغیر ہمیں بالکل ایک ملال ہے ایک مایوسی ہے اور ہم ہمیشہ چاہیں گے کہ جو ہماری شناکت ہی اس کو برقرار رکھا جانا چاہیے اور ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر سپریم کورٹ میں ہی فائنلی اس مسئلے کو لے جانا ہے ہم وہاں اس کے اس فرصے کے خلاف فائٹ کریں گے اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ہم اس حق کو حاصل کرنے میں کامیاب ہوں گے